ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں کبھی سندی ہے کبھی گرمی ہے کبھی دن ہے کبھی رات کا اندھیرہ ہے اسی طرح ہمارے مزاج کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کبھی ہم خوش ہیں کبھی اداس ہیں ان میں سے بہت سے چیزوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا لیکن کچھ چیزیں پسند کرتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں پسند نہیں آتا کبھی ہمارے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ موت کچھ کر ڈالیں اور کبھی دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا سا کام بھی پہاڑ نظر آتا ہے یہ مختلف قیفیات انسان پر گزرتی ہیں اور ہم میں سے ہر شخص ان کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے یہ اتنی تبدیلیاں ایک ہی زمین پر اتنے رنگ انسان کے مختلف شکلیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے انسان کو آزما کر دیکھا جائے کیونکہ جب ہمارے اپنے اندر ایک خوشی کی قیفیت ہوتی ہے ایک انرجی ہوتی ہے تو ہمیں ہر کام آسان لگتا ہے اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں صدقہ خیرات دوسروں کی مدد خدمت بہت سے چیزیں کرتے ہیں اور اگر مرضی نہیں ہوتی تو نیکی کے بڑے بڑے مواقع سامنے ہوتے اور ہم نہیں کرتے تو اس میں یہ سب کچھ اللہ کے علم میں اور ہم سب بھی ان قیفیات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساکھ ہو رہا ہے وہ اس لیے رہا ہے کہ ہمیں آزمایا جائے کہ جب ہمارا دل خوش ہو تو بھی ہم نیکی کریں اور اگر ہمارے اندر تنگی کی قیفیت ہو تو بھی ہم اللہ کی مرضی اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند کے کام کریں اپنی مرضی اور اپنی پسند کو نیچے رکھیں اور اللہ کی مرضی کو اوپر رکھیں ابن القیم کہتے ہیں کہ نماز میں چھے صفات منافقت کی علامت ہیں نماز کی طرف جاتے ہوئے سستی کا مظاہرہ کرنا ریلکٹنٹ ہونا دکھاوے کی نماز پڑھنا لیٹ نماز پڑھنا جلدی جلدی ٹھونگے مارنا جلدی نماز پڑھنا ذکر کم کرنا باجمات نماز سے پیچھے رہنا اب دیکھیں کہ منافقت کتنی بری چیز ہے تو یہ چھے علامتیں جو ہیں یہ منافقت کی علامت ہیں یعنی انسان کو فکر لگ جانی چاہیے اگر ان میں سے کوئی بھی انسان کے اندر پائی جاتی کون کونسی نمبر ایک سستی نمبر دو دکھاوہ نمبر تین تاخیر نمبر چار جلدی جلدی پڑھنا نمبر پانچ ذکر کم کرنا نمبر چھے باجمات نماز سے پیچھے رہنا اس سب باتیں جو ہیں ان کی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہیں